اسلام علیکم نائنٹ کلاس ہم نے یونیل نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوا ہے آج ہم اس کا تیسرا لاغ کریں گے وزا کے بنیادی گروہوں کی گزائیت بیان کریں پیج نمبر 67 سے لے کر 69 تک اس کا جواب مکمل ہوتا ہے آج آتے ہیں جواب کی طرف پیج نمبر 67 وزا کے پانچ بنیادی گروہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیا گوشت، مچھلی، موڑی اور انڈے سبزیاں اور پھل اناج اور دالیں چکنائی اور میٹی اش پہلی ہائیڈنگ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں یہ ایک مکمل غزہ ہوتی ہے شیرخوار بچوں کی سب سے پہلی غزہ دودھ ہوتی ہے زندگی کے ابتدائی چند مہینوں میں بچوں کو جو غزہ درکار ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے بڑے ہونے پر بھی دودھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں آلہ قسم کی پروٹین وافر مقدار میں پائے جاتی ہے جو زودہ سمپی ہوتی ہے اس میں کیلشم، چکنائی، وائٹامنز بھی مارنی نمکیات بھی موجود ہوتی ہے دودھ کو سادہ حالت میں بھی پینا بہتر سمجھا جاتا ہے اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہوتا ہے آئسکرین، پنیر، کھویا دودھ سے بنی ہوئی چیزوں میں بھی چیزوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے اس کی غزائیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا دوسری ہیڈنگ ہے ہماری گوشت مچھلی اس گروہ میں آلہ حیاتاتی قدر والی پروٹین پائے جاتی ہے جس میں جسم کی نشوہ نماء کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے ان میں کسی ایک تو روزانہ کم از کم ایک بار ضرور اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے سبجیاں اور پھل ہو جاتے ہیں سبجیاں اور پھل ہمارے جسم کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لئے وائٹ امائل مادنی نمکیات پر عام کرتی ہیں تمام جسمانی نظاموں کے درستگی اور بقائدگی کے لئے سبجیاں اور پھل کسیر مقرار میں استعمال کرنی چاہیے چوتھی ہیڈنگ ہو جاتی ہے ہماری اناج اور دالے گندم چاول مکئی چنہ اور دالے وغیرہ شامل ہے جو ہمارے ملک میں کیلیز کے حصول کے لئے سکتی فائز سے لے کر سیونٹی فیصد استعمال کی جاتی ہے اناج سے آئیرن اور کچھ نہ مکمل اناج پکنے کے بعد سودھ ازم ہو جاتی ہے پانچوی ہیڈنگ چکنائی مکھر مکھر بلائی گھی تیل چربی وغیرہ حرارت توانے پہنچانے والی بسائے ہیں اس کی مدد سے مسلر ہم وائٹ امین اے وائٹ امین ڈی وائٹ امین ای وائٹ امین کے علاوہ کیلشم وغیرہ کا اپنا کام بہتر تو آپ پہ کر سکتے ہیں میٹھی چیزوں میں چینی گھرڈ شہر جیم جیلی میٹھے مشروبات مٹھائی وغیرہ یہ سب کسیر مقدار میں فراہم کرتے ہیں ان گزاؤں کا استعمال اتدال سے کرنا چاہیے کیونکہ ان کا مسلسل زائد استعمال مٹاپے اور جیبیتز اور دل کے امراض کا باعث ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارا لانگ پیسٹر نمبر 3 کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا اور چاہت کرنا ہے آج کے لئے آپ کا اتنا ہی کل اگلے لانگ کے ساتھ نیا لیٹس سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ